جمو کشمیر کی رادھانی سٹری نگر میں پورے تیس سال کے بعد ایک بار پھر سے عام لوگ اب موویز کا سینما کا لطف اٹھا سکیں گے اپراجی پال منو سنہ نے رادھانی سٹری نگر میں تین سکرن والے اور پانس سو بیس لوگوں کے خیمتہ والے پہلے ملٹی پلیکس کا ادھاٹن کیا اس سے پہلے اپراجی پال منو سنہ نے رویوار کو دکھن کشمیر کے دو زلوں پلواما اور شوپیاں میں ایک ایک بہت دیشری سینما ہال کا ادھاٹن کیا تھا کشمیر گھاٹی میں انیس سو اسی کے دشک کے انتھ تک لگ بگ ایک درجن سینما ہال تھے لیکن دو آتنگ کی سنگٹنوں دورہ سینما ہال مالکوں کو دھمکی دی جانے کے بعد انہیں کاروبار بند کرنا پڑا حالانکہ ادھکاریوں نے انیس سو نبے کے دشک کے انتھ میں کچھ تھییٹرز کو پھر سے کھولنے کا پریاس کیا لیکن ستمبر انیس سو ننینیانوے میں لال چوک کے پاس ریگل سینما پر ایک گھاتک گرینیڈ حملہ کر آتنگوادیوں نے اس طرح کے پریاسوں کو وفل کر دیا تھا اور اس موقع پر اپراجی پال منو سنہ نے کہا کہ کلا سماج کا انگ ہے اور یادی بگیان کھوج کے لیے لوگوں کو پریریت کرتا ہے تو کلا اس کی ابھیوکتی ہے کلا کو الگ الگ پتار سے رکھت کیا جا سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بگیان اگر کھوج ہے تو کلا اس کی ابھیوکتی ہے سینما کیریڈوینسن کے پہلے داستان گوئی کتابوں کے ماتھیم سے لوگ نئی نئی کہانیوں اور نئی نئی جگہوں کے بارے میں نئی سنسکرٹیوں کے بارے میں سنتے تھے یہ سمجھنا جلوری ہے کہ وہ صرف کہانیاں نہیں سنتے تھے بلکہ سبدوں کو سن کر وہ اپنے دماغ میں ایک چطر بناتے تھے ایک کلپنا کرتے تھے امیزن کرتے تھے اور اس ملٹی پلکس کے کھلنے سے لوگ کافی خوش دکھائی دیئے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کشمیر میں این اوک سٹارٹ ہوا اس ریلی ایکسائٹنگ فور سنون لائک می جو ایک مووی انتیزیاسٹ ہے ہم موویز جب باہر جاتے تھے آؤٹسٹ کشمیر تب ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ آج ہم ویکنڈ میں سنما ہال جائیں گے کشمیر کبھی تھا نہیں میری جو ایج ہاں کشمیر کبھی کشم میں سنما ہال تھا نہیں تو آج یہاں پر کھالی نا کیا ایک سنما ہال سٹارٹ ہوا بلکہ ملٹ پلکس سٹارٹ ہوا ملٹپل آڈیٹوریان ایک ایسا ایم بیانس ہے جہاں آپ اکیلے نا پوری فیملی کو لے کے آکے موویز دیکھ سکتے ہیں سو ڈیفنیلی بہت ایکسائٹنگ ہے میرے جیسے ایک بندے کے لئے پہلی بار جب پشمیر میں 32 سال لگے اس چیز کو آنے کے لئے تو میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں ہماری یوٹ کو ہمارے آنے والی جینریشن کو آپ میری جینریشن جو 30 سال سے دور رہے وہ ضروری ہے جہاں پہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ شوٹنگ کرنے کے لئے آتے تھے پھر ہمارے ہی جمو کشمیر کی لوگوں کو پردے پہ نہیں دیکھ پاتے تھے کنک نہیں کر پاتے تھے روزگار کا ایک بہت بڑا زریعہ رہے گا یہ شوٹنگ بھی ہوگی مووی بھی یہی دکھائی جائے گی